الف، الف، مد اور بے کی دونوں عشقال ان دونوں لائنز کے درمیان بھی مرفازہ جائے وہ اڑا ایکت اینگل کو فالو کیجئے گا اس کی کلم کی مومنٹ کو دیکھئے گا کرسی پہل آئے گی 5.6 پوری ہوگئے ایکت میں باقی ڈیڑھ گت باقی باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے طلبہ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں فروحِ تحجی کا آغاز کر رہے ہیں الف، الف، مد اور بے کی دونوں عشقال جو سیکھیں گے اس میں تو آئیے ہم اپنے سب کا آغاز کرتے ہیں لئے سٹوڈنٹس لکھائی کرتے ہوئے اردو نستالیق میں سب سے پہلے ہم ایک فارمیٹ بنائیں گے اور وہ فارمیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سکیل کے ساتھ ایک لائن لگائیں گے اب اس لائن کو جہاں وہ پھر ہم اپنے کلم کے ساتھ یہاں پہ ایک پرمائش کریں گے تین قطعی ایک یا دو اور یا تین اسی طرح اس سائٹ بھی تین قطعی جوہاں ہم پرمائش کریں گے ایک دو اور تین ان کے سیروں کو واپس میں ملا کے ہم جب ایک لائن اور لگا لیں گے یہ ہماری سترے سانی ہوگی اب پھر اسی طرح اسی قلم کے اسی قطع کو استعمال کریں گے ہم یہاں سے پھر جہاں وہ ڈھائی قط کی ایک ڈھائی قط لگائیں گے ایک دو یہ تین اور یہ ان کا جہاں وہ ہم نصف لے لیں گے اسی طرح سائٹ سے بھی ہم جہاں وہ ایک دو دو تین اور یہ نصف اب جو ہم نے نصف تیسری جو لائن کا تیسرے قط کا جو نصف لیئے ہیں دونوں سائٹ سے ان کو ان پہ جا اپنے سکیل رکھیں گے اور اس طرح یہ ہم ایک اپنے پوائنٹر کے ساتھ ایک لائن لگا رہی ہم نے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں سائٹ سے یہ آدھ آدھا قط جا ہمارا بچ گیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے پھر آگے یہ آدھے قط سے آگے بڑھا کے ایک اور دو قط ادھر گا رہنا ہے ایسی طرح ادھر سے بھی ایک اور یہ دو قط آدھا قط مارے یہ تھا دو قط یہ لگے اور اس طرح ہمارا یہ والا جو یہ جو لائن لگے گی اس کا فاصلہ بھی اڑھائی قط ہوگا اس طرح ان دو لائنوں کے درمیان جو ہمارا فاصلہ بنا جو لائنوں کے درمیان جو ہمارا فاصلہ ہے وہ اڑھائی قط اور ان دو لائنوں کے درمیان بھی ہمارا فاصلہ جا وہ اڑھائی قط ہی بنے گا اس طرح یہ ایک ہمارے پاس فارمیٹ آگئی اس فارمیٹ کے مطابق ہم اب آسانی کے ساتھ جا وہ اپنے پروف ٹک سکتے ہیں اچھا یہ جو ہماری سطر ہے یہ اس کو ہم جا وہ سطرے اول کہتے ہیں یہ جو دوسری سطر ہے دوسری دوسری سطر کو سطرے سانی اور اس کو جا ہم جا وہ نشست اور یہ جو ہماری وہ فرسی کہلائی دی سطروں کے یہ نام رکھتے ہیں اب ہم نے جو علف لکھنا ہے علف لکھتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے زاویوں کا خیار رکھتے ہیں یہ جو زاویہ ہے یہ نائنٹی کا زاویہ ہے اس کا اگر ہاف کر دیں یہ والا یہ فورٹی فائیو کا زاویہ بنتا ہے اگر فورٹی فائیو اور یہ نائنٹی کے درمیان والا جو زاویہ ہے یہ والا یہ ہے اس زاویہ پہ یہ تقریباً سیونٹی فائیو پوائنٹ سکس یہ بنائے گا اس زاویہ پہ ہم جب اپنے کلم رکھیں گے اور اس کی جو پمائش ہے وہ ہے تین قط اوپر ہے رہی قط کی ہمارے یہ جو دونوں فاصلہ ہے اور آدھا قط جب ہم جب اس لائن سے اوپر سے سٹارٹ کریں گے کہ ہمارے علف کی جو لمبائی ہے وہ پوری بند ہے یہ آدھا قط کہ اوپر سے رکھے سٹارٹ کیا تھوڑا سا نیچے لے کیا ہم پہلے دیکھیں یہ اور پھر یہاں سے میں نے اسے بلکل سیدھا کر کے یہ لا کے اس لائن پہ لا کے یہ دیکھیں یہ چھوڑ دیا اس میں یہ والا جو انگل ہے یہ جو بھی میں نے بتایا ہے وہ والا انگل ہے یہ دیکھیں اور جس انگل سے ہم نے سٹارٹ کی ہے انڈ پہ بھی وہ ہی انگل مارا بن گیا یہاں سے اس کی پمائش کریں گے تو یہ ایک دو اور تقریباً تین کرتا ہے اور اس کی جو موٹائی ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اور اس کا ہاف یعنی ہاف کا تسکی جا وہ علف جا وہ آدھا کا تقریباً آدھا کا تسکی جا چوڑائی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی جا وہ تین کرتا ہوتی ہے یہ ہمارے علف کی پمائش ہے ایک دفعہ پھر دیکھئی ہے کہ ہم نے اپنا کلم اسی انگل پہ اس انگل پہ اس آدھے دیکھیں یہ اس لائن کی آدھے جا وہ ہاف کرتا ہے میں نے دیکھا ہے یہ ہاف کرتا ہے اور لکھے بلکت سیدھا اور لکھے میں نے یہ اس لائن پہ لکھے چھوڑ دیا اپنے نشست پر چھوڑ دیا اس طرح یہ جو علف کی جائے وہ پمائش تین قط آدھا قط اور یہ پورا مند ہے اسی طرح ہمارا جو دوسرا حرف ہے وہ ایک بے کی بڑی شکل جیسے کشتی نماغ بھی کہتے ہیں یہ اس کی پمائش یہاں سے تو اس کی ڈھائی قط ہی ہوگی ایک دو اور یہ ڈھائی اور یہاں سے اس کی پمائش جو ہم جائے وہ گیارہ قط کریں گے یہ فارمنٹ بنا لیتے ہیں اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیارہ گیارہ کا پسکی جائے وہ جو لمبائی ہوگی یہ اچھا اب ہم نے کلم کو اپنے کلم کا جو اینگل یا سٹارٹ کا سب سے اہم جو پوائنٹ ہوتا ہے کسی حرف کے لکھنے کا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ کس اینگل پر کلم کو رکھا جائے کہ ہمارا جو باقی حرف ہے وہ صحیح بن جائے اس کا بھی سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے جو یہ والا کہ اس 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 کو جیسے ہم نے علف لکھا تھا تو یہ والا اینگل ہم نے پنایا تھا بلکل سیم اسی اینگل پر ہم جاو بنا کلم رکھیں گے اور کلم کو رکھیں پھر اسے آستہ آستہ یہ آگے بڑھائیں گے سات کلم جاو اب پھر شاہ آستہ 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 کلم جاو سیدھ آنا شروع جائے گا اور جیسے یہ میں پانچ قط سے کراس کروں گا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ آکے میرا کلم جائے نا اسے اس لائن کو ٹیچ کیا اور کلم کی جو یہ والی صورت بن گئے کہ بلکل سیدھا کلم پورا کلم آ گیا یہاں پہ کلم پورا نہیں ہے یہ کلم کو ترشاہ آ رہا ہے اس کا آستہ سا کلم کا روح جائے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور تبدیل ہوتے 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 یہاں پہ آکے پانچ قط ساڑھے پانچ قط پہ آکے نصف یعنی یہ گیارہ کے نصف پہ آکے مارا قط جائے وہ پورا سیدھا ہو گیا اب اسی قط کو لے کے آگے بڑھنا ہے اور میں دوبارہ یہاں سے سٹارٹ نکل پر پیچھے سٹارٹ کریں گے یہاں سے اور یہ اسے آگے بڑھائیں گے اور یہ تقریباً دو جب دو قط رہ جائے گا دو قط رہ جائے گا جب تو پھر اسے ہم اوپر اٹھانا شروع کریں گے اور اس کی یہاں سے اوپر اٹھا کے اور یہ اس کی جا کے اس لائن کے اوپر جا کے یہ قدم استہ ہو جائے گی اور اس کی شکل آپ دیکھیں کہ بلکل جائے وہ کشتی کی طرح شکل بن گئی اس کی یہاں سے یہ کر کے اور یہ نیچے والے کونے سے اس والے کونے سے نیچے والے کونے سے اس کی ہم گلائی کر دیں گے یہ اس کی گلائی کر دیں گے تو یہ بے کی جائے وہ لمبی شکل ہے نکت اس کے نیچے نکتہ دیکھیں نکتہ جو ہم درمیان میں لگائیں گے دیکھیں یہ اس کا ساڑھے پانچ قط اس کا یہ بن رہا ہے ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ اور ساڑھے پانچ درمیان میں یہ نکتہ لگائیں گے یہاں کی اینگل پہ ہم رکھیں اور آسا سے پہلے نیچے لائیں گے نیچے لانے کے بعد اس سے رائٹ سائیڈ پہ لے جاؤں گا یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ لائے یہ میں نے چھوڑ دیا نکتے کی پہچان یہ ہے کہ یہ والے جو دونوں کونے ہیں وہ آمنے سامنے ہونے چاہیے تو اوپر اور نیچے والے کونے جائیں وہ آمنے سامنے ہونے چاہیے اس طرح جائے یہ نکتہ بن جائے تو یہ ماری بے کی بڑی شکل جس سے کشتی نمابی شکل کہتے ہیں یہ بنتی ہے اس کی اب اگر ہم فمیشن دیکھیں تو یہاں سے ایک قط رہ جاتا ہے اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہ ایک قط کا نیچے فاسا جاؤں یہ بنتا ہے اس کی خالی بنتا ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ پہ آکے جاؤں یہ یہاں پہ آکے جاؤں کلم اسے اس لائن کو نیچے اور لائن کو ٹچ کرنا یاد رکھ رہی ہیں یہ بعض سورنٹس کہ ہم نے اس کے نیچے نہیں آنا اس لائن سے نیچے نہیں آنا اس لائن کو ٹچ کرنا اور اس لائن کے پھر اوپر اوپر ہی ماری کلم اسی اینگل پہ رہے گی اب اسی اینگل پہ کلم جاتے 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 جب تقریباً دو قط رہ جائیں گے یہ دیکھیں دو قط رہ گئے تو یہاں سے میں ہم نے گلائی کر کے آج سا سوپر اٹھانا شروع کیا ہے یہ شکل بنے دی اور پھر بعد میں ہم اس نیچے والے کونے سے یہ گلائی کر دیں گے تو اس کی پمائش میں یہاں لکھ بھی جاتا ہوں کہ یہ تقریباً ڈھائی کرتا ہے یہاں سے لے کے یہاں جو پمائش ہے یہ گیارہ کرتا ہے یہاں سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً سوا قط بنے گا ایک قط یہ درمیان میں اس کی جو گہری بنیں گے یہ یہ اور یہ آدھا قط یہ یعنی کیونکہ ٹوٹل ماری پمائش ڈھائی کرتی تو ایک قط کا جو ہے یہ کلم پوری ہوگی ایک قط میں باقی ڈیڑھ کرتی تو باقی ڈیڑھ کرتی تو یہ تھا کل ایسے میں آ جاتی ہے چھوٹی بے چھوٹی شکل والی بے اس کی جو پمائش ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جو ڈھائی کرت ہے وہ ہی رہیں گے یہاں سے اب ہو جائے گا پانچ کرتا ہے ایک دو تین چار پانچ کرتا ہے اور اس طرح ادھر سے بھی ڈھائی کرتا ہے یہ والا جب ہم سوٹی والی بے لکھتے ہیں تو بھی پھر اینگل وہی جو ہم نے بے والا علیہ والا لکھا تھا اسی انگل سے جب ہم اپنی کلم کو پکڑیں گے اور یہ سٹارٹ کر کے یہاں سے اس لائن کو ٹچ کیا نشست والی کو اور پھر یہاں سے ہلکا سا یہ اوپر اٹھا کے یہ کلم میری اب جب اس لائن کے اوپر آگئے دونوں سرے اس لائن کے اوپر ہیں یہاں سے ہم اس کلم کو بلکل سیدھا لے جائیں گے اور اس طرح ہماری یہ بے بن جائے گے یہ 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 نکتہ دیکھیں نکتے کے لئے کم بلکل ساتھ جوڑ کریں گے آتے ایک قط کا فاصلہ جا ہو ہونا چاہیے نکتہ لگتے ہوئے اور یہ اس کا جا ہو نکتہ لگ جائے گا اس کی جو پمائش ہے وہ دیکھ لیں کہ یہاں سے پانچ قط ہے یہاں سے پانچ قط ہے یہاں سے تقریباً ڈھائی قط آگئی اور ادھر سے بھی ڈھائی قط آگئی اور یہ پانچ قط آگئی مد کے لئے ہم نے جا وہ پہلے یہ دیکھیں کہ میں یہ ایک دو یہ تین قط لگا رہا ہوں اس کے بعد میں نے اس جو تین قط والا ہے اس کے سرے پر ایک قط لگا دیا اور یہ دو قط کے بعد میں نے تقریباً ڈیڑھ قط کے لئے یہ نیچے پھر ایک قط لگا دیا اب اسی انگل پہ جس انگل سے ہم نے اللہ فکر تھا بے لکھی ہے اس ہی انگل پہ جو ہم جا کے اس کو اسی سرے سے یہ یہ یہاں پہ میں اسے گول کر کے اسے ٹچ کیا اور یہ اس کے ساتھ آکے یہ ٹچ ہوگئے اب کہہ کرنا ہے کہ یہاں سے پھر ایک قط اور لگا کے آگے اور ڈھیڑھ قط تک ایک یہ گیٹ پونے دو قط تک ہم جو آگے آئیں گے اور اس کے یہ گول کر کے یہ لاکھیں بنا دیں گے یہ مارے مد بن جائے گی یعنی مد کے لیے یہ سمجھیں کہ یہاں تک ٹوٹل یہاں سے لے کے یہاں تک جو فاصلہ ہے وہ تین قط ہے یہ ایک قط آگے یہ والا حصہ جو ایک قط میں بنے گا اور یہاں سے اس کی گہرائی جائے وہ ڈیڑھ قط ہے پہندہ جو اس کا یہ گہرائی والا جائے یہ ڈیڑھ قط کا بنے گا اس جس طرح ہماری یہ مد جائے ہو مکملہ دے گا آئیے ایک دوہ پھر ہم جب ہوں فری انٹ ساتھ اسے لکھتے ہیں یہ آدھے قط پہ میں نے یہ رکھے سیدھا بلکل دائم بھائی نہیں موڑنا اسے بلکل سیدھا رکھیں گے اور یہ اسی طرح بے کے لیے دیکھیں کہ میں نے کہا کہ یہ آپ نے اینگل وہی الولا اینگل الولا ہی انگل رکھا ہے اور خلم کو ایسا ایسا یہ لاتے ہوئے تقریباً ساڑھے پانچ پہ میں نے یہ سے ٹچ کیا اور اس کے بعد اچھا جب آپ کے اینک وغیرہ اگر کلم سے کم پڑ جاتی ہے تو آپ نے یہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا واپس پیچھے سے آکے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کی بناوٹ میں فرق نہ پڑے یہ اور یہاں سے پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کی یہ بناوٹ کر دیں گے گلائی میں یہ انگل کے ساتھ یہ اس طرح یہ بے کی جب وہ شکل بن جائے گی بے کے لیے نکتہ جب وہ درمیان میں لگائیں گے اگر تے لکھنی ہے تو اس کے اوپر نکتہ لگ جائیں گے دو اگر اس کے نیچے نکتہ لگائیں گے تو یہ یہ دیکھ نکتے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اینگل فورٹی فائیو کا ہے الکا سمیہ سے نیچے لے کہ پھر میں رائٹ سائٹ پہ گیا ہوں اب یہ کونی آمنے سامنے اور یہ اس کے کونی آمنے سامنے ہیں تو اس طرح آسانی کے ساتھ اپنے فائی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی زیادہ پرکٹس کریں گے اتنے ہی آپ کے ہاتھ میں جب وہ مہارت آئے گی اور اتنے ہی اچھے تکے سے آپ لکھ سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن اس میں آپ نے الف المدہ با یتا اور یہ سیکھیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم جیم اور دال کا سبق سیکھیں گے اور اچھے طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے سیکھ کر اپنے اس سے مستفید ہیں اس وڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کچھ اینگلز کا ذکر کیا ہے تو اینگلز کا سیکھنا اور انہیں فالو کرنا بڑا ضروری ہے اگر اینگل کو فالو کریں گے تو آسانی کے ساتھ آپ جا وہ اس لکھائی کو سیکھ سکیں گے اور آسانی کو فالو کیجئے گا اس کی کرم کی مومنٹ کو دیکھئے گا تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی سے آپ کا بہت شکریہ